اللہ پاک جل شانوں نے قرآن مجید میں چیلنڈ کر دیا فرمایا زمین میری ہے تمہاری نئی آسمان میرا ستارے میرے چاند میرا راٹ میری دن میرا یہ ہوا میری یہ فضا میری یہ درخت میرے یہ پہاڑ میرے یہ سمندر دریا میرے سارا نظام کائنات میرا ہے تو کس بات پہ فخر کرتا ہے روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے مات کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے یہ میری مرضی مسجد میں مات بھیجو گھر میں مات بھیجو پانی میں غرق کر کے مارو کسی اور عزام میں مارو میری مرضی وکم اہلک نہ ہو قبلہ من القروم میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ عداوت نہ مچاؤ بدماشی نہ پھیلاؤ زناکاری نہ پھیلاؤ ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ برنہ وہ بینی آزاد ہو میں پھر ملکوں کی افراد کی بات نہیں خاندان کی بات نہیں میں تم ملکوں کی نام نشان مٹا دیا کرتا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ سَعِقَتُ مَأَلْتُمْ تَنْزُرُونَ جبریلی امین نے چیخ ماری قوم کی قوم کے جگر پھٹ گئے تمام لوگ زلیل ہو کر کے مر گئے قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی بدماشی کی زمین پہ روگردانی کی ان کا انجام دیکھو نوت علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی ان کا انجام دیکھو فرشتے آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیا گئے نوت علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے پہلے نوت علیہ السلام کو کہنے لگے لوگوں میں بدماسی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آگئے نئی عمر کے لڑکے بن کر آگئے لوت علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا ان کے ساتھ برائی کا ارادانہ کرو یہ میرے مہمان ہے دروازے توڑنے لگے دیواریں گرانے لگے فرما قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ لوت علیہ السلام نے خوش آمد بھی کی اوہ ظالم و بابا جاؤ میرے مہمانوں کی بیستی نہ کرو میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو فَمَا قَالَ يَا قَوْمُونَ اِنَّهَا اُلَائِ بَنَاتِيهِنَّ اَقْحَرُ لَكُمْ فَاتَّقُ اللَّهَا پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے بڑا شفیق ہوتا ہے بڑا کریم ہوتا ہے بڑا دیانتدار ہوتا ہے لوت علیہ السلام فرماتے لوگو میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں ان سے اپنی خواہشات پوری کرو میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو زیادہ تنگ کرنے لگے لوت علیہ السلام نے رو دیا فرمانے لگے قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آلِي الْعَارُكُنٍ شَدِیدِ کاش میرے پاس طاقت ہوتی میرے پاس لاتھی ہوتی میرے پاس قوت ہوتی میں تمہیں مزا چکھاتا میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے ہماری وجہ سے رو رہا ہے قَالُوْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَا قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لوت علیہ السلام گھبراؤنا ہم آدمی نہیں ہم لڑکے نہیں ہم چھوکرے نہیں ہم تو فرشتے ہیں انہیں آنے دو ہمارے پاس اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ کیا کروگے فرمایا لِنُرْسِلَا لَيْهِم اِجَارَتَمْ مِنْ قِينِم مُسَوَّمَتًا عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُشْرِفِينَ ہم اس زمین کو کارت کر آسمان کی طرف لے جائیں گے اوپر سے پتھر برسائیں گے نوک دار پتھر آئیں گے پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے یہ فلانے گھنڈے کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے جو لڑکوں کی ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے یہ اس کو لگے آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھیک دیا جائے گا کونسا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہر دوسرے تیسرے رات میں شرک کی لالت میں گرفتار ہے بیٹے مانگنے کے لئے قبروں پہ مندھے پڑے ہیں جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں آج تروائی کے لئے ان کو پکار رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان تدوہم لا يسمعو دعاہاکم ولو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرون بشرکیکم ولا ينبیوکا مثل خبیر فرمائے سالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو وہ اللہ والا مر گیا قبر میں تم نے خود دفن کیا غسل تم نے دیا قفن تم نے پینایا جنادہ تم نے خود پڑا کندوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے ہیں وہ بچارہ غریب مر گیا تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں یہ خجور کی گھٹلی اس میں جو ایک تیر سی ہوتی ہے اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے خجور کی گھٹلی اور گھٹلی کا جو سراخ سا ہے لمبا اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو تم نوکری مانگ رہے ہو تم حادث روائی ان سے مانگ رہے ہو حالانکہ یہ تو خجور کی گھٹلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے شرک کتنا ہو گیا بیدات کتنی ہو گئی پھیرا پھیری اچھے بھلے آجی نمازی بھی باز نہیں آتے داریہ رکھ کر ہم لوگ اپنی داریوں کی عزت نہیں کرتے اب یہ خدا کے آزاد بنیت اور کیا ہے کتنے لوگ ڈوب گئے کتنے بچے ڈوب گئے کتنا نقصان فصل کا دانہ گانوروں کا گھاس یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہیں اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے عورتیں بھی مرد بھی چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہونے رات دن جناب امام الانبیاء مابوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں منصری بجنے کی آواد آئی کالیکم لیوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی انصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کافی دور چلے گئے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اوہ انسی کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے وہ منحوس آلاد اب بھی آ رہی ہے حالانکہ یوں زرہ باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آلاد اب بھی آ رہی ہے کی نہیں لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ حضور کا طریقہ دیکھ اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی تین مرتبہ حضرت آنس رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب حضرت آنس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی انگلی نکالی اپنے کانوں سے فرما اوہ انسی خیامت کا نزدیک آئے گا غرب قیامت ہوگا میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے پھر شاہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں استغفار توبہ کی توفیق نہیں ادھر دمج نکلے گا ادھر موچ کا جھٹکہ لگے گا ادھر کانوں میں یا مو میں کنجری کا گانا ہوگا گناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسی تعلیم دی ایسی تلقین کی ان کی ایسی تربیت فرمائی کوئی گناہ اگر ان سے سردد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے مائز سلمی رضی اللہ تعالی صحابی ہے محمد عربی سب کہتو صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ ہو گیا زنا ہو گیا کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا وہ محفوظ ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو اپنے اوپر قیاس کریں ارے ان کے گناہ اور تھے ہمارے گناہ اور ہیں گناہ سردد ہو گیا کسی نے دیکھا نہیں مخبری نہیں کی کوئی پکڑ کے نیل آیا جمان خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے حاضر ہو کر کہتا ہے کالیکم لیوالے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی تہرنی مجھے پاک کر دو مجھے پاک بنا دو مجھ سے گناہ ہو گیا انی قد حلکتو میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میں مارا گیا میرے منحوس خدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑھنے چاہیے دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف مو پھیر لیا پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی گریز فرما رہے ہیں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دائیں طرف مو کر لیا وہ دائیں طرف آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا رات سوٹے میں ہو گیا ہوگا یا تیرا عقل دگ گیا ہوگا تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا کیا کہتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں کہا علی کملی والے میں ڈرتا ہوں قیامت میں کیا بنے گی تقاضی پہ تقاضی کیا مجھے سزا دو اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا شادی شدہ تھا سنگ سار کرتے ہیں پتھر مارنے کا حکم ہے بھائے قرآن کی ان آیتوں پر عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئے قبروں میں چلے گئے قرآن موجود ہے قانون موجود ہے ماننے والے چلے گئے قبروں میں اب قرآن کی ساتھ مزاق کرنے والے رہ گئے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنگ سار کرو جب لوگ پتھر مارنے لگے ہڈیاں مارنے لگے خون کی دار نکل کر ایک جمان کے قبروں پر پڑ گئی موس نے حضرت معاید سلمی رضی اللہ علیہ وسلم نوکی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا فرمایا بعد آجا میرے صحابی کو کچھ نہ کہو اس جوان کو کچھ نہ کہو کیوں اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے وہ استغفار کیا ہے اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج بارہ ہزار مدینے کی ساری عبادی کو جنت مل گئی وہ گناہ کر کے پچتاہ کرتے تھے ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باد نہیں آئیں گے جس کے مو رشوت لگ گئی مر جائے گا ہتے گا نہیں جس نے کھا لیا حرام کا مان کب روکتا کی نہیں پھر اس کا پیٹ بڑھتا فرمایا کھا لیا کھا لیا کھا لیا کھا لیا کھا لیا پیلیا مزے اڑا لیا سودہ چند دنوں کا ہے متاہاں کھا لیا تھوڑے دنوں کا مام لا سنم مأواہم جہنم و بئس المحاہات بڑا تھکانہ اپنے لئے لوگوں نے بنا لیا ایک اور عرض سے گناہ ہوا خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرنے نہ کیا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ پر حد چاری کرو مجھے قرآن والی سزا دو اسلام والی سزا دو ایمان یقین والی سزا دو قیامت کے دن میں کس طرح بگتاؤں گی مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے ساپاک ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں اس نے کہا ہاں ہو گیا پیغمبر پیغمبر ہے نبی نبی ہے اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گناہ تو نے کیا سزا تجھے دیں یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کی قتل کا قیامت میں میں کیا جواب دوں گا آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں تماشا بنا ہوا ہے زنا کا پیغمبر پیغمبر ارشان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف چالیس چالیس میل تک چالیس دن تک اللہ کی پھٹکار لانت برستی ہے زمین کے جس ٹکڑے پھر بدکاری کرتے ہیں زمین لانت کرتی ہے مکان کے درو دیوار لانت کرتے ہیں چھت لانت کرتی ہے کھلکیاں روشن دان دروازے لانت کرتے ہیں اور صرف لانت نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمْتَعْدُ الْيَوْمَ اَيُوْهَا الْمُجْرِمُونَ زمین آئے گی دیواریں اُچھ اٹھ کر آئیں گی اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی درخت آئیں گے کھلکیاں آئیں گی روشن دان آئیں گے لوگوں نے تماشاں بنا رکھا ہے کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا ہے قرآن گواہ ہے قوم سمود کا کیا بنا قوم آدھ کا کیا بنا قوم لوت علیہ السلام کا کیا بنا قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طفان آیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ مُجْرِمِينَ طفان آیا ڈوب کے مرے لوگ رکھ ہوئے آگئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کر دیں ہمارے لیے ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں اب شرک نہیں کریں گے کفر نہیں کریں گے اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے وہ طفان چلا گیا کھیتی میں پانی آ گیا اور اچھے کھیت ابرے اور سبزی ترکاریاں اچھی ہوگی پھر وہ دوازی پھیلا دی سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چلی چڑی یہ داندروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی اس کو اردو میں چڑی چڑی کہتے ہیں روٹی میں چڑی چڑی آنکھ میں موں میں ناک میں پشاب کی جگہ پیدا ہو گئی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی توبہ کا پھر وعدہ کیا پھر وہ عذاب چل گیا پھر وہ دوازی پہ آ گئے پھر حال یہ بنا کوئے سے پانی نکالتے ہیں یہودی پینے کے لیے موں کو لگاتا ہے لہو بن جاتا ہے یہاں تک لوگ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈھول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈھول پانی کا نکالا لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا مسلم ماننے والے پانی پی رہی ہیں اسی بوکے ڈھول کو موں لگا کر یہودی پانی پینے والے کے موں میں لہو جا رہا ہے رت جا رہی ہے یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر ایک طرف تو موں لگا ایک برطن میں پانی بھر ماننے والے سے کہا پھر اس برطن کے ایک طرف تو موں لگا ایک طرف میں موں لگاؤں گا اور تیرے صدقے میں میرے موں میں بھی پانی جائے گا مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا برطن ایک تھا کھوہ ایک تھا کھوہ ایک تھا بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے ملک کے رہنے والے ایک کے تھے لیکن خدا بہنی آزیوں پر قربان جاؤں اس ایک برطن میں سے ماننے والے کے موہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے موہ میں لہو جا رہا تھا کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے بار ہو گئے چھوٹی بستی بڑی بستی غریب بستی امیر بستی چائے کا ہوتل بڑا ہوتل نچہ کچھ بھی گاری بس ویگل ترک ترالی کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں ذرا شیخوپوری کی علاقے میں جا کے دیکھو اور شالکوٹ کی علاقے میں جا کے دیکھو جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پر لٹکے ہوئے جا کے پوچھو ان لوگوں کی جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے انکھوں کے سامنے دیکھ لیا کئی کئی دن گزر گئے کھانا نہیں پینا نہیں انتظام کوئی نہیں اللہ کی عذاب کا کون مقابلہ کرے فرما وَأَمَّا عَادٌ فَأُنِكُ بِرِينٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيْا لِهُمْ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامِ اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا زندگی نہیں کٹتی اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی زمین پر پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا جب تک مرنے گئے جان نہیں چھتی کَأَنَّهُمْ آجَازُ نَخْلٍ خَابِيَا خجوروں کے درختوں کی طرح زمین پر پچکے ہوئے پڑے تھے آج بھی اسی خدا کی خدا ہی ہے اس کی طاقت موجود ہے اس کی قدرت موجود ہے اس کی بے نیازی موجود ہے سرمایہ اللہ لا الہ اللہ والحیو القیوم میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدای سے باہر نہیں جا سکتے تنگ والے گورے رنگ والوں تم میری خدای سے باہر نہیں جا سکتے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاَهُمْ فَقَانَتْ وَرْبَةً قَدِّهَا میں زمین کو لپیٹ دوں گا آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ ٹھیک دوں گا اجتماعی بے نماز بستیوں کی بستیوں میں دردردو نماز ہی نہیں توبہ کرنے والا کوئی نہیں قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں مرد وقتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی دماغ بگماش ہو گیا اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں اجتماعی عذاب آ رہے ہیں کئی جگہ کھڑا پانی آیا رات کو سوتے ہوئے پانی آیا پرسو ترسو میں ہیڈ بللوں سے گزر رہا تھا وہاں کے انجینئر نے سلام کیا جانتا تھا میں نے پوچھا کیا حال ہے ایک بات کہہ کر کے رونے لگا اللہ کہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگدل ہوتے ہیں وہ رونے لگا کہنے لگا کئی سو لاشیں گزر چکی ہیں اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونہ آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی دوب کر مری ہوگی اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے جس ماں کی عزت نہیں کرتے جس ماں کا اکرام نہیں کرتے مرنے کے بعد یہ سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اولاد اولاد ہے شہابیہ کی بات کر رہا تھا گناہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گربار میں آئی ہے اور آکے تنے لگی یا رسول اللہ انی قد حلقتوں میں حلاک ہو گئی برباد ہو گئی تباہ ہو گئی نئی زمین پر چلنے کے قابل نہ رہی اللہ کی پاک زمین پر میرے منعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا پھر سزا دیں گے بچہ پیدا ہونے کے بعد خود با خود دائییں پکڑ کے نہیں لائی کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لائی خود با خود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں آپ نے فہمایا اس بچے کو دودھ کون پھلائے گا اس کی پرورش کون کرے گا ابھی اس کو لے جا جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی خوش نہیں ہوئی مجھے محلت مل گئی روتی ہوئی چلتی ہے کہنے لگے اوہ مدینے والوں میری سفارش کر دوں مجھے جلدی سزا مل جائے ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری مہت آجائے میرے یہ منہو اس قدم اس زمین پہ پڑھنے کے قابل نہیں اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا مو نہیں اللہ کی ہوا پھاکنے کے قابل میرا ناک نہیں میں گناہدار ہوں میں سیادار ہوں میں گناہ کر بیٹھی مجھ پر قرآن کا نظام چلاو کتنا بڑا فرق ہے صحابہ اکرام میں اور ہم گناہگاروں میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے باگ کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا پھر میں لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوا کرتے ہیں جنہوں نے ہرمیدان میں حد کر دی ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو سال کے بعد یا آٹھ دس مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا فرمایا بھی کوئی بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے رونے لگی آقا آج وہ بہنی لہوں گی گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے آج تو ڈر خوف بالکل ختم کسی کو الزام لگانا پروان نہیں کسی پر بہتان باندھنا کوئی پروان نہیں چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے فرمایا لوگا باد آجاؤ باد آجاؤ زہر الفساد وفی البر والبہر فساد مچ گیا زمین میں زمان میں خوشکی میں تری میں مکان میں دکان میں ہر دل میں فساد آگیا ہر نیت میں فساد آگیا فرما بیمانت کا سبت ایدن نواز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں یہ بارش کے پانی کے طفان کیوں آتے ہیں یہ اندھیریا کیوں آتی ہیں حضرت علی نے صاحب فرما دیا قرآن پڑا فرمایا وَمَا أَصْحَابَكُمْ مِن مُسْغِبَتٍ فَبِمَا كَشَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَسِينَ کوئی عذاب نہیں آتا جل تک اپنے ہاتھوں کی کرتو اتنا ہو کیوں وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ آہَدَا رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا یہ تو آسی لوگ ہیں پتہ نہیں جب میں نے کلکیڑا گناہ ہو گیا پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے عزا کے قہر کو دعوت دینے کے خدا کے غزم کو بلانے کے سوا اور ہم کرتے کیا ہے صبح اٹھ کر گانا بجانا سوکتے وقت چاروں طرف گانا بجانا سفر میں گانا بجانا قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواد آ رہی ہے فرمایا بما کا شبت ایدن نواز لیوزیقہم باز والذی امنو لعلہم یرجعون اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھا کرتا ہوں عذاب کا ذاقہ چکھا کرتا ہوں اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لئے یادگار رکھے آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے ہمارا شہر تو اچھائی پہ ہے ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے والی صاحب بڑے شانے تھے کرسی اونچی باندھی بنگلہ اونچا ہے کھوٹھی اونچی ہے اللہ کی عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آجاؤ ورنہ طفان آئے گا نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لئے تندور پر جب گئے عورت روٹیاں پکاتی تھی جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا اتنا امیر نہیں کرتا سارا دن ساری رات بک 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 نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی بیتا نوح شکل تیری سونی ہے صورت تیری سونی ہے قد و قامت تیرا سونہ ہے چیرہ تیرا بڑا نورانی ہے لیکن چھوٹ بول گیا تینوح شرم نہیں آئی پیغمبر نے فرمایا ماہ کیوں کہنے لگی کہ جو کتنے دنوں سے کہا رہا پانی آئے گا پانی آئے گا طفان آئے گا عذاب آئے گا آیا تو ہے نہیں اللہ کے پاک بیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا ماہی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کو تماشا نہ دنا اللہ کی ساکھ مذاک نہ کر قَالَ اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ اللہ کی قدرت کا مذاک نہ اولا اس کی بے نیازیوں کا مذاک نہ اولا ماہی غبراتی کیوں ہے وہ اس پہ قادر ہے وَفَارَتَ الْمُونَ تیرے اس آگوالے تندھور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے فرما فَتَّخَلْتُمُونَ سِخْرِيَا حَتَّا أَن سَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ تَدْعَقُونَ فرمایہ میرے قرآن کو بھلاتے ہو گناہ کر کے فخر کرتے ہو کسی کو پتا نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیئے میں نے کتنی چوری کر لی میں نے کتنے زنا کر لیے میں نے کتنی لڑکوں کی ساتھ بدواشی کر لی لیکن آج تک میرا کسی کو پتا نہیں چلا فرمایہ کمیر اے حسالم کسی کو پتا ہو یا نہ ہو مجھے پتا ہے مجھے علم ہے چھاری تیری کرتوٹوں کا فرمایہ ایسی صداد دوں گا تم غرق ہو رہا گئے دنیا تمہارا دوبنے کا تماشا دیکھے گی وہی حال بلا ہوا ہے جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا دل میں حرام ہوگا نیت میں حرام ہوگا عمل میں حرام ہوگا کپڑا حرام کا ہوگا پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا چیخ چیخ کر مر جائیں گے اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا کتنے ملے کتنے ٹھلے کتنے شرک کتنے بدات کتنی چوری کتنے ڈاکے کتنے گناہ کتنے قتل کتنی زیادتی ہو رہی ہے توبہ کی توفیق نہیں امام الانبیاء مابوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم تو پاس لوگا ہے عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں یہ تفاناتیں ہیں یہ تباہی کیوں مچتی ہیں جناب اممہ شاہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے نبی پاک صلی اللہ وسلم سے سنا جب زنا کی کسرت ہوگی جب بدکاری کی کسرت ہوگی جب بدماشی کی کسرت ہوگی اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاہ کاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگر دے ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جناب فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے آتے فیشاں پہاڑ سے لاوہ نکلا ہے آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے آگ نے بڑا نقصان کر دیا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوک نہیں ماری دعا نہیں مانگی کوئی اور حرکت نہیں کی کوئی اور حکم نہیں دیا اللہ والے نے پیغمبر کے سسر نے فاروق آدم جیسے جوان نے اپنی اور نے اوڑی ہوئی چادر اتار کے دے دی فرما جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو اے دوڑنے والی آگ جلانے والی بھا اڑانے والی آگئی یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے تاریخ شاہد ہے صرف بوجھ نہیں گئی بسم نہیں گئی واپس ہو کر پہاں میں داخل ہو گئی آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیا بکے ان کے وہ کیسے پانی کے طفان کو روکے اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا جس جس نے نبی کے یاروں کا نبی کے جانساروں کا گلا کیا ہوگا شکوا کیا ہوگا نہ تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں اسٹام کر دیتا ہوں کالی کملے والا بکتے نہیں لگائے گا ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں کتنی پاک سرزمین امام الانبیاء کا شہر کالی کملے والے کا شہر نبی کے دس ہزار جرنیلوں کا شہر اہل دیت کا شہر سیدہ زینب سیدہ رقیہ کا شہر سیدہ امی قلصوم سیدہ فاطوة الزہرہ کا شہر حسنان کریمان کا مسکن اللہ والوں کی بستی صحابیات اور صحابہ اکرام کا ٹھکانہ ہے اممہ شاہ صدیقہ کا ٹھکانہ سیدہ امی سلمہ کا ٹھکانہ امی حبیبہ کا گھرانہ ہے سیدہ صفیہ کا گھرانہ ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مدینہ میں زلزلہ آیا فاروق نے دعا نہیں مانگی فاروق نے سجدہ نہیں کیا بلکہ اپنا کوڑا اٹھا کر زمین پی مارا فرمایا اس کن تھر جا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر نمازیں بڑی پڑی ہیں میں نے سجدے بڑے کی ہیں میں نے قرآن کی تلاور تجھ پر بڑی کی ہے نظام سلطنت اسلام کے مطابق میں نے چلایا ہے فاروق کہتا ہے زمین کو تجھے ہلنے کی اجازت نہیں اس لیے کہ میں نے تجھ پر انصاف اور عدل کیا ہے جب ہماری عدالتوں میں بے انصافی ہوگی عدالت جب بے انصافی کرتی ہے خدا کا کہر جوش میں آتا ہے کہ نام انصاف کا اور ہے سراسر بے انصافی پنچیتوں میں میٹنگوں میں محلوں میں کانسلر کی کٹھے ہوں گے وہاں ہمیشہ غلط فیصلہ کرنا ہے مغدیت کر فیصلہ کرنا ہے اور اس کو گناہ نہیں مانتے ہیں جس کی حمیت کی ہونا پھر اس کو علیہ دم نل کر کہتے ہیں دیکھیں سیرے سالے ہاتھ دیکھیں جے دیکھیں سالے ہاتھ لگانا اسی کر دیتا پر لے پار سالے نال روی سارے کر دے وہ چھن سالے بے ایمانی کرنی پھر فخر کرنا پھر تکبر کرنا فرمایا وَلَا تَنْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّةَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَدْمُغَ الْجِبَالَةُ لَا فرلا فرماتے ہیں میری زمین پہ آ کر کے نہ چل میری زمین کو تو چیر نہیں سکتا میرے پھاروں سے بلند نہیں ہوا سکتا اب تو بالکل خدا کا خوف ختم ہو گیا ایسی تکلیف پہنچاتے ہیں ایسی پریشانی پہنچاتے ہیں عادت نہیں میری ساتھ جو قوم کرتی ہے یا ملک کرتا ہے یا لوگ کرتے ہیں یا برادری کرتی ہے عادت نہیں کبھی کہنے کی اپنے رو سے کہتا ہوں لیکن اس ہفتے میں جو میری ساتھ جاتی ہوئی مجھے اس کا اتنا دکھ پہنچا کہ ساری زندگی میں دکھ نہیں پہنچا کراچی کے کچھ بدواشوں نے کراچی کے کچھ گنڈوں نے اور اساس یہ ہے کہ وہ گنڈے داڑیوں والے ہیں انہوں نے وہاں کے اخباروں میں خبر دی قاری عنیف نشتر کالیج میں دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گیا دو بیویاں چھوڑ گیا اتنے بچے اتنی بچیاں چھوڑ گیا میرے گھر پہ رشتہ داروں کی بھرمار میری شگی ہمشیرہ شہداد پرسندھ میں ہے ہفتہ ہو گیا دل کے اٹیک کی وجہ سے بلکل بیمار ہے بے فیدہ گلہ میں دعا کرتا کرتا تھا گیا یا اللہ کراچی میں کیا عذاب آیا اب تسلیح ہو رہی نا کہ کراچی والے بدماش ہو گئے میری کوئی جاگیر ہے جو کراچی کے گنڈوں کو ملے گی میرا کوئی بنگلہ ہے میں کوئی وزیر ہوں جو میری وزارت ان کو ملے گی خامخواہ پریشان کرنا وہ چار چھوکرے کتھے ہوئے اور بدماش کر کے لاکھوں آدمیوں کو پریشان کر دیا سینکل اور ٹیلی فون پہ ٹیلی فون ہے مہمان پہ مہمان ہے آمد پہ آمد ہے کیا ہوا آج بھی آپ کی جمعے میں سکھر سے بھی کراچی سے بھی کئی آدمی آئے ہوئے ہیں اب اگر میں کچھ کہوں گا نا چونکہ تم بھی غوث عبدالوں سے کم تو نہیں یہاں سے نکلتے ہوئے کہو گے چنگہ نہیں کیتا نبی نے ودوانی کی تھی ودوانی کرنی چاہیے تم امانداری سے کہو جس نے میری اولاد کو میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو اتنی تکلیف دی میں ان کے لئے دعا کروں میں تو دعا کرتا ہوں جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہے یا اللہ پیاس کی موت آئے کلمہ نصیب نہ ہو جتنے بھی اس بدماشی میں شریک ہے الہی ایسی تلکے سے موت آئے پیاس کی حالت میں موت آئے کلمہ نصیب نہ ہو برباد ہو کر کے مرے میں نے چوری کیا کسی کی میں نے ڈھکا مارا میں تو شیسی پالٹی کا میں نہیں پیپل پالٹی کا میں نہیں مشلم لیگ کا میں نہیں پی ڈی پی کا میں نہیں ایم آلڈی کا میں نہیں اور میں تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں میری ساتھ ان لوگوں کا کیا جگڑا ہے کتنی شرارت پہ شرارت ملک میں اچھے والے مولوی پھیلا رہے ہیں مولوی مسلح پہ ایمان ہو گیا تمہیں کس نے تربیت دی ہے تم کو کس نے سکھایا ہے کہ تم لوگوں کو یوں پریشان کرو یوں کرو اور اپنا فیدہ اٹھاؤ پرورجگارِ عالم نے سارے کلامِ پاک میں اپنی توہید وحدانیت خدا کی ذات بے مثل بے مثال اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے فنہ نہیں اسی نے اپنی قجرتِ کاملہ سے نظامِ کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی جدر کی چاہے ہوا چلائے جدر کی چاہے دھوپچوں کا نظام بنائے وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تختِ تاج دے کر کے تختِ شہنشائی پہ بٹھا دے وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر فانسی لگا دے وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سمالا نہ جائے اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی نظام شمسی نظام قمری ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام دریاں اور سمندروں کا نظام سارا وہ خود چلاتا ہے نہ کبھی الکشن ہوتا ہے نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چہر میں انی فلاں کو ملے گی دریاوں کی چہر میں انی فلاں کو ملے گی فرمایا بس میں ہوں اور کوئی نہیں اسی لئے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ لوگ میری ذات کو بھول گئے کھلانے والے کو بھول گئے پلانے والے کو بھول گئے اور اس سے بڑھ کر کہ کیا بد جانتی ہوگی پیدا کرنے والے کو بھول گئے آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے اب یہ آنکھ ہے بظاہر آنکھ ہے لیکن بجلی کی ویرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے کان کا نظام ہے ناک کا نظام ہے ہاتھ کا نظام ہے پیر کا نظام ہے دل اور دماغ کا نظام ہے یہ ساری کے ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تھا اور کون بنانے والا ہے اس لئے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ میرا نام بلند کرو میری توحید کا جھنڈا بلند کرو لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو مالک کو نہ بھولو پروردگار کو نہ بھولو اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں پھر مکہ بدلہ برادری بدلی قوم بدلی اپنے بدلے غیر بدلے سب جشمن ہو گئے ایک میری بات سمجھ لیں آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا اطبہ کافر نہ مرتا شہبہ کافر نہ مرتا ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجہ بھی کرتے رہتے ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے زنا بھی کرتے رہتے شراب بھی پیتے رہتے سب کچھ کرتے کلمہ پڑھتے رہتے ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ مو سے کہہ لیا اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا جو چاہے کھائے اس کو اختیار نہیں جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں وہ میرا رب ہے وہ میرا پروردگار ہے اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے بکری کھائے گا گائے کا گوشت کھائے گا بیس کا گوشت کھائے گا مرگی کا کھائے گا کتہ نہیں کھائے گا سور نہیں کھائے گا اسے خود اختیار نہیں ہے جو چاہے کھائے اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیئے پانی پیئے گا سوڈا پیئے گا لسی پیئے گا شربت پیئے گا چاہ پیوے گا شراب نہیں پیوے گا پشاب نہیں پیوے گا حرام نہیں پیوے گا اختیار ختم جب کھانے میں ہم مختار نہیں اپنا اختیار نہیں رکھتے پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں پہنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں اللہ کے حکموں کی تابداری کرنی پڑے گی آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے اور بھولے ہوئے مسلمانوں خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفیداری ہو جاتی ہے قبر کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے اور مان جا اب بھی مان جا فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کیا لوگوں نے یہ زہم کر لیا کیا لوگ یہ بنا بیٹھے تکیا لگا بیٹھے ٹھیکا کر بیٹھے احاسبا نحاس کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کیا ای اترکو ای اقولو آمن لہا اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے اتنا کہنے سے جانم سے بچ جائیں گے پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے آمن لہا میں مانتا ہوں صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں قرآن کا مقصد یہ ہے ای اترکو ای اقولو آمن لہا صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا میں نے خدا مان لیا میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا میں نے خدای نظام کو مان لیا او مان تو لیا اس پہ عمل تو کر فرمایا اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا اگر ماسٹر کو امچان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس ڈاکٹروں کو امچان لینے کا اختیار ہے پروفیسروں کو امچان لینے کا اختیار ہے تو فرمایا وَلَقَدْ وَتَنَّ الَّذِينَ مِلْ قَبْلِهِمْ فَلَيَا لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ سْخَدَقُوا وَلَيَا لَمَنَّ الْقَادِبِينَ میں خدا بھی امچان لوں گا میں بھی آج ماؤں گا میں بھی جانچ کروں گا میں بھی پرتال کروں گا آمنہ کونسا زبان سے کہتا ہے کونسا دل سے کہتا ہے آمنہ میں نے مان لیا کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا میں یہ آزما کر دیکھوں گا میں یہ پتا کروں گا کہ آمنہ کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے ادھر قبروں کیوں بھی چاٹا جا رہا ہے ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے بچ پرستی بھی ہو رہی ہے ارے ہندو اگر بچ کی پوجا کرے تو کافر ہے اور مسلمان سو قبروں کی مٹی چاٹے ہیں اب بھی مسلمان ہیں جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعیل کی جانسار جماعت وفادار جماعت نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت نبی کے سچے عاشق صحابہ اکرام کی جماعت آئی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیسر اور قسرہ کے دربار میں جاتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ قارند ہیں اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں آپ امام الانبیاء آپ رسولوں کے رسول آپ نبیوں کے نبی ساری کائنات کے سردار اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں اجازت دیں آپ ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہے آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی بلکہ مثال دی پچھلی اللہ تعالی نے لانتی بنا دیا یہود و نصارہ کو کیوں انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اس لئے ملعون بن گئے لانتی بن گئے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ شروع کر دیئے چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی اتخذو قبور انبیاء مساجدہ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلا دی صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا بات ختم ہو گئی لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا میرے صحابہ تم نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا آگے رب کی حضور میں چولی پھیلا دی الہو العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے اللہم لا تجعل قبری اسنام مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا تُس سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانیں لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا آپ قرآن مانیں یا دادا پر دادا کو مانیں محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا یہی جواب انہوں نے دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَهُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولُ مکہ والی کہتے تھے اللہ کے نبی خدا کی بات مانیں قرآن مانیں رسول کو مانیں مَا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَا عَلَى یا اس رستے کو مانیں جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا اپنے باپ دادا کو دیکھا اس رستے پر چلیں یا قرآن کے رستے پر چلیں ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط ساری رسومات غلط ساری لغویات غلط ساری خرافات غلط سارا جہان کورا کالی کملی والا سچا سارا جہان جھوٹا خدا کا قرآن سچا خدا کی ذات سچی خدا کا فرمان سچا پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر 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 کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے میں یہ کہتا ہوں بچہ پیگہ ہوا اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی بڑی نعمت ہے اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے سنو میری بات اس مار باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے حالانکہ اولاد تمہاری ہے تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور خبے کان میں تکبیر کہو یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی تکبیر تیری ہو گئی اب تیری زندگی پچاس برس کی ہو سو سال کی ہو بس اتنا وقت فرائے گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت وزنے کی دیر ہے ظاہر بات ہے لوگ آج کا لکھے پڑے اتراز کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی دین نہیں سمجھ میں آتا قرآن سمجھ میں نہیں آتا اب بتاؤ یہ اب بچے کے کان میں جو تین دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو آزان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فیدہ ہے جب اسی برس کا بوڑھ آزان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بچہ آزان سن کے کیا کرے گا جب لوگ آزان سن کر کنجری کا گانہ بند نہیں کرتے آزان سن کر بدواش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے دکان نہیں چھوڑتے گرسے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں آزان دینے کا کیا فیدہ ہے ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے پورا کرنا پڑے گا بے ظاہر فیدہ نظر آئے یا نہ آئے ہم ظاہری فیدے کے پابند نہیں ظاہری فیدوں کے مفاد کے ہم پابند ہی نہیں اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے سارا دن پانی پیو اور روٹی کھاؤ لیکن جب روزہ رکھ لوگے تاب روٹی کھانے گناہ پانی پینا گناہ یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں عزاج نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے آپ کو عزاج سمجھا ہوا ہے اس لیے اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں تبارک اللہ دی بیدی الملک ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ملک میں راج ہے وَهُوَا لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیز پہ اسی کا قبضہ اسی کی قدرت اسی کی حکمت اسی کا علم اسی کی بے نیاز ہی چلے گی کسی کی بات نہیں چل سکتی انبیاء علیہ السلام کو دیکھو سلمان علیہ السلام کی ننیانوے بیوی ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اُڑائے پھرے ہوا تخت اُڑائے پھرتی ہے سلمان علیہ السلام کا سر پہ تاج نبوت ہے نیچے تختیں شہنشائی ہے ہوا تخت کو اُڑاتی ہے جہاں سلمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اُتار دیتی ہے اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اُڑا کر لے جاتی ہے اور پانی کا پتہ لگانے کے لئے پرندے موجود ہیں جن تابے انسان تابے پرندے تابے چرندے تابے مقام اتنا اونچا بادشاہ بھی دے دی نبوت بھی دے دی پیغمبری بھی دے دی اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی اور حال یہ ہے کہ ننیانوے بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا دیکھیں اُس کی بینی آزی بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا نبی میں نے تجھے بنا دیا ہوا پلخت تیرا اُڑائے اُڑائے پھرے گی پوری دنیا میں تُو پھرے گا بادشاہ تیری نبوت تیری رسالت میں نے تجھ کو دے دی پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی جا میری مرضی اولاد نہیں دیتا ننیانوے بیوی تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لسکر تو ہوتا لو کر دیکھو شام کو پچھا لگو ایسی گھڑی دا کیا ٹیم ہے جہاں کچھ حوک ہوئے کٹ گھنے بڑا مشکل مقام ہے دور تے کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل اللہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے مرض علمہ ہوتے آخری دل ہے آخری بیماری ہے موت بالکل قریب ہے جناب صفیہ رضی اللہ تعالی تو بلایا جناب صادر جولہ تنا کو بلایا امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی موت بالکل حضرت حفظ حضرت زینبām رضی اللہ تعالی موت بالکل تمام امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی موت بالکل اللہ تا پاک پیغمبر فرماتے ہیں او میری گھر والیوں میرا آخری وقت قریب ہے بیماری بڑی سخت ہے اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دل عیشہ کے حجرے میں گزار لوں امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں تم ناراض گھر بیٹھی رہو میری باری تھی میری باری تھی ساری باری عیشہ کے حجرے میں رکھ دی کتنا خدا کا خوف ہے کس قدر دل میں اللہ سبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حق دار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی امام الانبیاء محبوبی کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے لی ساری ہماری ماں نے اجازت دے دی بیماری کے دل نے پریشانی کے دل نے جہاں آپ کو شہولت ہو ہم بالکل رہمندی سے اجازت دیتے ہیں حجرہ ایشہ میں قیام فرما لیا نبی نے خدا کا خوف دکھایا نبی نے خدا کا ڈر دکھایا نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے کالی کملی والے یہ جو حجرہ ایشہ ہے یہ جو حجرہ ایشہ ہے جس بشتر میں تیری ساتھ ایشہ ہوتی ہے مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اس کے مقابلے کی میرے پاس جلنت بھی موجود نہیں اس حجرے میں قیام فرماؤ یہی حجرہ سب کچھ بنے گا سب کچھ یہی سے ہوگا جنابِ مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بِلْكُلْ آخِرِ وَقْتَ بِلْكُلْ آخِرِ آخِرِ لَمْحَاد فرمایا میری آئیشہ مسواک لے آئیں مسواک لے آئیں فرمایا آئیشہ او میری آئیشہ اس کو نرم کر دے اس کو نرم کر دے اب بتاؤ مرد کی منشاہ مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے مرد کا مطلب یہ نہ تھا کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا پیغمبر کے فرمان کو آئیشہ صدیقہ نے سمجھا اپنے مو مبارک میں مسواک کو چبا دیا اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ آئیشہ اسے دھوکے لائے سمجھو یہ نہیں فرمایا اسے دھوکے لائے بلکہ وہی لعاب جو حضرت آئیشہ کے مو کا لگا ہوا تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مو مبارک میں وہی مسواک فرمائی اور اس کے بعد کل ہی نہیں فرمائی یہ ثابت کر دیا لوگو آئیشہ مجھے اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے مو کا لعاب اپنے مو میں لے کے جا رہا ہوں تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے اور ایک اور بات سمجھو تمہاری بھی تمنا ہے میری بھی تمنا ہے ہر مسلمان کی تمنا ہے اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے جو انسا آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا عارض اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے پہ ہمیں ساری عمر سجدہ نہ کرے جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں تمنا ہے اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کیا ہے سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے قابط اللہ میں موت آئے مدینہ پاک میں موت آئے مسجد میں موت آئے وضو کر کے موت آئے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے تم یہ تمنا کر سکتے ہو تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی یا اللہ سام سے اچھی جگہ میری موت آئے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا میرے محبوب تیرے لئے حجرہ ایشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں جنت میں نہیں یہ جو ایشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں اور ایک اور بات سمجھو آج کل بھی تجربہ کر لیں باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے یوں ہی اگر مو بنا دے بیٹی اببہ کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے اببہ رونے کی شکل بنا کر خدا گواہ باپ کا کلے جا پھت جاتا ہے کیا ہوا بیٹی دھیا کیے وہ چپ کر وین دیئے دس میں نوہیا کیے چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اور عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دونوں موجود ہیں وہ لوگوں آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارہ نہیں کر سکتی تو فاطمہ تزہرہ جس کا اببہ کالی کملی والا ہو کیسے گوارہ کرتی خود حضرت علیہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد چھ مہینے فاطمہ تزہرہ زندہ رہی کسی نے ہستی ہوئی نہیں دیکھی خود حضرت علی کا واہ ہے فرماتا ہے چھ مہینے میں کبھی پیج بھرکے نہیں کھایا ہر وقت رویا کرتی تھی کبھی کہتی تھی اولوگا تم نے کن ہاتھوں سے میرے اببہ کی قبر فہمٹی ڈالی تم نے کن ہاتھوں سے شاہ شاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور کی وفات ہوئی آپ کی وفا شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی تو خدالن کے کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا رحمت اللی العالمین بنایا ساقیہ کاثر بنایا سافیہ محشر بنایا تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا اللہ پاک نے سام سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آگئی اس لئے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے مار کھائی آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں کلمہ بھی ہو رہا ہے رشوت بھی چل رہی ہے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں لوگوں کی دھی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے کلمہ بھی چل رہا ہے شراب بھی پی رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں سور بھی کھا رہے ہیں بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے کس کام آئے گا کلمہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین کا یہ عالم ہے جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی ایک شکنٹ میں بدل دی ایک شکنٹ میں بدل دی جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا صحابہ کے گھروں میں بھی تھی مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا میں دعوے سے کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں مدینہ میں یہودی بھی تھے ادھر ادھر عیسائی بھی تھے جو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لئے تو حرام ہے اس کے چار پیسے کا بنا لیں یہودیوں کو بیچ دیں عیسائیوں کو بیچ دیں وہ تو پابند نہیں پیسے تو بنائیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کا دریا بے پڑا مچکے توڑ دیئے سرائیے توڑ دی بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی قرآن آیا اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا اس برتل کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب تھی آج ہم تو اپنے لئے مسئلہ نکال لیتے ہیں اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں فیم کھاتے رہتے ہیں چرس پیتے رہتے ہیں ہریون کھاتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب ہوں کی ہاں میرا حساب کی ہاں میرا عذاب کہیں میری جنت کی ہاں میرا دوزق ونجنہ اچھا تیری خدا ہی بھئی ہے تمام کے تمام یہ عیب غریبوں نے پکڑ لیے اس لئے اللہ پاک جلے شانو نے اعلان کر دیا فرمایا کیا لوگوں کا یہ گمان ہے اے اترکو چھوڑ دوں گا میں اے اقولو آم اللہ صرف آم اللہ کہنے پر چھوڑ دیا جائیں گے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کے نہیں لباس بنا کے نہیں کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کرتا ہے اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے آقا مدری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سانس لے کر کے پیو اب پیٹ بھی بھر گیا اب پانی بھی پیٹ میں چلا گیا اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی فرمایا بسم اللہ کر کے پیو دوسری غلامی ہو گئی سجدے ہاتھ سے پیو تیسری غلامی ہو گئی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو کئی آدمی اگر ایک برطن میں کھائیں تو اپنے آگے سے کھاؤ یہ نہیں کہ اللہ پڑھ لی طرف دکیلتے جاؤ بوٹییں بوٹییں اٹھا کے کھاتے جاؤ تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھولو گلے گلے ہاتھوں سے سنے سنے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ برکت ہوگی یہ تو ہے نبی کی سنت اور یہ بھی فرمایا حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سبحان اللہ ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا جب برطن واپس آتے حضرت ایشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ برطنوں کو دیکھ کر میں سمن جاتی تھی کہ محبوب کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا کسی نے پوچھا حضرت ایشہ سے کیسے تجھے کیسے پتا چل جاتا تھا آپ کو فرماتی ہیں وہ اتنا صاف کیا برطن ہوتا تھا وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی اب نبی کی سنت ہے برطن کو صاف کرنا چاٹنا اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹییں ساری کھا جاؤ اللہ کو ایک لکرا چھوڑ دو انگریز کی سنت پر آج مسلمان عمل کرتا ہے کافر بے ایمان کی بات اپنا ہی کالی تملی والے کی سنت کو ٹھکرایا کھانا کتنا زایا اب یہ شادییں ہیں اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے چل چل ابھی تو برات بھی نہیں آئی پہلے مانگنے آ گیا کوئی بھیک مانگنے آ گئی ون ون جب برات شادی نکاہ تھی یا نہیں جن 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 کھا دا نہیں تو پہلے بوکر گندی گھڑی ہے اور ان کے کھانے کے ساتھ اتنا برباد ہوتا ہے کھانا اتنا برباد ہوتا ہے حدیث فاطمہ آتا ہے رزق کی بے عدبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے عدبی نہ کرو اس کی قدر کرو اس لئے حکم ہے دسترخان بچھا کر کے کھانا کھاؤ جو بھورے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو رزق بک دعا کرے گا بلکہ ان بھوروں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوروں کے سراخ پہ ڈال دو ایک رزق کی حفاظت ہوگی دوسرے مخلوق کھائے گی کیڑییں کھائیں گی تجھے دعائیں دیں گی حضرت بحلول رحمت اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں حارون الرشید کا زمانہ ہے حارون الرشید کی بیغم سبیدہ بڑی مقدرہ والی تھی بڑی نیک مائی تھی اس نے خواب دیکھا سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر گدڑ جانور آتے ہیں اور میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں ڈر گئی خوف کھایا روئی یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے روٹی روٹی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے شکر ہے اُس زمانے میں فال نام آنی تھا نہیں تو گھر بے کے کھول گنے آ بس ہمیں چھوکے دیں نہ کہ جڑا خواب دیکھو اُوے لے تعبیر معلوم کرو تقدیر دا پتا کرنا ہوئے اکھیان اٹھ کے انگل رکھو چاہ تقدیر دا پتا لگ ویسے بیغم زبیدہ حارون الرسید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی رو رہی ہے رو رہی ہے کیوں روئی ہے کہنے لگی ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا سپنا دیکھا جنگل کے بڑے بڑے موسی جانور چیر پھاڑ کر بھیڑیے بگیار شیر سارے آتے ہیں میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں اللہ والے نے آواز دی مبارک ہو تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جانگل کے جانوروں کو بھی فیدہ پہنچے گا چنانچہ بیغم زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی مکہ میں مدینے میں عرفات میں مینہ میں مزدلفہ میں سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی کروڑوں انسانوں نے پانی پیا پرندوں نے چرندوں نے درندوں نے پانی پیا تو بیغم زبیدہ حارون الرشید کی گھر والی حضرت بحلول کے پاس چلی گی دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے وقت وقت ولیوں کو تو مانتے ہیں ٹھگوں کو نہیں مانتے ڈاکموں کو نہیں مانتے کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے ہم اس کو نہیں مانتے نہ داری نہ موت صفہ بالکل گنگلو بناو نہ نتی نہ قضا کیتی سانوے پیروارہ نہیں کھاندا جو نماز نہ پڑے جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں جس کی شکل صدیق سے نہ ملے جس کی شکل علیہ مرتضا سے نہ ملے جس کی شکل حسین سے نہ ملے جس کی شکل سید عبدالقادر جلانی سے ملے وہ چمچیر تھی سکتا ہے پیر نہیں تھی سکتا وہ چمچیر ہے زبیدہ گئی بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا جنت بیچ رہا ہوں بہست بیچ رہا ہوں انہوں نے کہا کتنے کی کہ پانسو کی زبیدہ نے پانسو دے دیئے بہلول نے لیے اور دریاء میں پھینک دیئے زبیدہ کہنے لگی ہائے 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 انہوں نے کہا کیوں پیسے دریاء میں پھینک دیئے نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے اس نے کہا بپار کی بات ہے کاروبار ہے میرا مال ہے تیرا تو نہیں جنت تیری ہو گئی ورڈی میری ہو گئی میری ورڈی احترام تھا لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں آج کل تو اولاد ماں باپ سے ہیانی کرتی عورت خامن سے ہیانی کرتی شاگرد استاد کا ہیانی کرتا مرید اپنے پیر کا ہیانی کرتا چلی گئی جا کے سو گئی خام میں دیکھا کہ بہت عالی درجے کا گلشن ہے بغیچہ ہے شاندار محل ہے پوچھا یہ کیا چیز جواب ملا یہ تیری خرید دی ہوئی جنت ہے اگلے دن پھر پہنچی بحلول وہیں بیٹھے ہیں پوچھا کیا کر رہے ہو کہ جنت بیچ رہا ہوں کتنے کی کہ پانچ ہزار کی انہیں کہا توبہ توبہ اتنا مہنگ ہو گیا ایک دن میں انہیں پوچھا بحلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار جادہ آگئے بھی مہنگ ہونے کی دو ہی صورتیں یا مال مکون جائے یا خریدار گھیر آگئے یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے انہیں کہا بحلول بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت انہیں کہا توبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خرید دی تھی آج جنت دیکھ کے ہائی ہے کل میری زبان پہ یقین کیا تھا آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے زیادہ جنت کو ہمیں کیا کریں گے کراہے پہ تھوڑی دے نہیں ہے جنت کچھ ساڑے بھی چھوڑے لے تو آکھیں چل جتنی مرضی آوے مہنگی کر آسان تو اپنی گدی کھڑے ہیں جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو زبان نے پانچ ہزار دیا اور اس کی حوالے کر دیا بحلول نے لے کر پھر دریاں میں پھیک دیا پھر زبان کو تکلیف ہوئی اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے فرمایا کملی تجھے پتہ نہیں اس اگلے علاقے میں قہد پڑا ہوا ہے لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں لوگ میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں مچھلیاں اپنے موں میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں جال لگائے ہوئے ہیں وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آٹے کے پیسے نکل آتے ہیں وہ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں مجھے بھی دعا کرتے ہیں مخلوق کا بھلا منانا سو سے بڑی عبادت ہے آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے اپنی غرض پرستی کرتا ہے اپنی نفس پرستی کرتا ہے انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے اس کے بھی پہلو میں دل ہے اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے اس کے بھی بال بچے ہیں اس کی مجبور اپنا سب کو سامنے ہے ہر آدمی کے خوبصورت آنکھوں والی بڑے بڑے خوبصورت چیروں والی موت لقمہ بنا کر جنگل گئی زمین نے سب کو کھا لیا نہ کچھ پہلے بچا نہ اب بچے گا سوال صرف یہ ہے کون اچھی کمائی ساتھ لے کر کے جا رہا ہے کوئی ظلم کر کے مر جائے گا کون لوگوں کے ساتھ ہم دردی کر کے مر جائے گا کسی کا مرنے کے بعد لوگ مغفرت کے دعا کریں گے کسی کا مرنے کے بعد لوگ کہیں گے شکر ہے مولا بلا سر سے کلی عظام سر سے ٹلا برباد ہو گیا اچھا ہوا کسی پہ زیادتی نہ کرو کسی کو ستا ہوگا یہ مال دولت ہے یہ ایرنی پھیرنی چیز ہے آپ تیرے پاس ہے کل میرے پاس ہے پرسوں کسی اور کے پاس ہے بڑے بڑے بادشاہ سلطان سلجو کی رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھا ہے شکار کے لیے گیا بادشاہ گرمی میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا پریشان ہوا ایک دو ملازم ساتھ تھا بھوگ نے ٹنگ کیا ایک گائے پکڑی زبا کی اس کے کواب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیئے وہ گائے اتفاق سے ایک بیوہ عورت کی تھی جو دودھ بیچ کر اپنے یتین بچوں کا پیت پالتی تھی شام کو چرواہے سے کہنے لگی بیٹا میری گائے نہیں آئی اس نے کہا امہ آئے گی نہیں پوچھا کیوں کہنے لگا بادشاہ سلامت پکڑ کے زبا کر کے کھا گیا بیوہ عورت کہنے لگی کہاں ہوں گا کیا بھی نکلا نہیں ہے اس نہر کے پل سے گزرے گا عورت حمد کر کے پل پہ آ کر کھڑی ہو گئی جب سلجو کی آیا اس کا راستہ روک کر کے کہنے لگی میرے یتین بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے میں اپنے غریب یتیم بچوں کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی تو اسے زبا کر کے کھا گیا میں تُسے بھیگ مانگنے نہیں آئی میں تُسے خیرات مانگنے نہیں آئی اتنی بات بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے پل سرات والے پل پہ دینا ہے یا اس نیر والے پل پہ دینا ہے ایمان والا بندہ تھا در گیا ماسی مانگی بیوہ کے گھر میں کئی گائے پہنچا دی انتظام کر دیا چند دنوں کے بعد سلجوقی کا انتقال ہو گیا جب بیوہ اور کو پتا چلا کے بادشاہ مر گیا ہے رات کے کسی حصے میں نکلی بادشاہ کی قبر پہ آ کر جولی پھیلا کے دعا کی مولا ایک دن میں بے کس تھی بے بس تھی میرے بچے لچار تھے آجز تھے اس اللہ والے بادشاہ نے ہم غریبوں پہ رحم کیا ہم سے زیادہ آج تیرے یہاں یہ بے کس ہے بے بس ہے لچار ہے آجز ہے مولا اس پہ کرم فرما دے سلجوقی کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری کہنے لگا بیوہ عورت کی دعاوں کے صدقے میں نجات ہو گئی غریب مائی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مغفرت فرما دی اللہ نے بخش شرما دی رحم فرما دیا نجات ہو گئی پہلے لوگ جڑا کرتے تھے اب تو اور ظلم پہ تلتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں مغرور کھوپریاں بنتی جاتی ہیں اور انہیں یہ علم نہیں کہ بڑے بڑے سرکش لوگ دنیا سے چلے گئے علماء اکرام نے لکھا کہ ایک آدمی آتر کی دکان پہ کھڑا ہوا ہی تر والے کی دکان پہ کہتا ہم نے ہی شادیہ ہے مجھے آلہ قسم کا ہی تر دے دے مجھے آلہ قسم کی خوشبو دے دے میرے دوست سران ہو جائے کہاں سلالہ مجھ سے سوال کریں میری شادیہ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے میرا جمال بیٹا چل بسا میں نے غسل والے تختے کو دھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے اس کی شادیہ میری بربادی ہو گئی دکان ایک ہے خریدار دو ہیں ایک شادی والا خریدار ہے ایک بربادی والا خریدار ہے کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ ایک ناجوان کھڑا ہے میری شادیہ ہے مجھے آلہ قسم کا سوٹ دے دے میں نے دھلان کے لیے جوڑا لینا ہے مجھے دھلان کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو ایک قریب آدمی دورتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لکھتا چاہیے میرا جوان بیٹا گزر گیا میرا گھر برباد ہو گیا میرے پوتے یتیم ہو گئے میری پوتیاں یتیم ہو گئی میری بہونوں بیوہ ہو گئی کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں دکان ہی کہے خریدار دو ہیں ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں بڑے بڑے شہروں میں جاؤ ایک طرف سے باجہ بچارہ برات آ رہی ہے دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان آل سکتا اور ناچنے والوں باجہ بچانے والوں میرا بھی حال دیکھو تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری ارشاد برمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ لوگا تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد اثر کی زہر کی نماز کی امید ہے ایک صحابی کہتا ہے مجھے زہر کے بعد اثر کی امید ہے ایک جوان نے کہہ دیا مجھے اثر کی نماز کے بعد مقرب کی نماز کی امید ہے ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اور آپ نے فرمایا اولوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو بڑی لمبی آش رگائے بیٹھے ہو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھے رکھی ہیں تمہیں کیا معلوم ہے محمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں جناب امید شاہ شدی کا نظی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی غریبوں امیروں مردوں طابوع جوانوں تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بلے گی آج تک کسی کی نہ بنی یوم یفرل مرعو من خیہی و امہی و عبیہی و صاحبتہی و بنی اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا سارا جہان غیر بن جاتا ہے بچھڑ جاتا ہے سارا نظام ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولو گو نوک کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو اتنی شدید پیاس لگتی ہے اتنی شخت پیاس لگتی ہے سمندر پھلا دو پیاس نہیں بجھتی ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولو گو موک کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو موک کے کڑواپن سے پناہ مانگو اتنا شخت کڑوا موکتہ کل نفس ذائقات الموہوت ہر آدمی ہر نفس کے موہ میں ہر آدمی جاندار کے موہ میں موت کا ذائقہ ہتا ہے اسی لئے پوری دنیا میں میں نے آواز لگائی ہم جگہ کیسر پہنچی پچاس ملکوں میں کیسر پہنچی اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں تھانے پینے والوں تمہیں کلے کا ذائقہ معلوم ہے تمہیں مالتے کا ذائقہ معلوم ہے انگور کا ذائقہ معلوم ہے انار کا ذائقہ معلوم ہے امرود کا ذائقہ معلوم ہے اناناس کا ذائقہ معلوم ہے ہزاروں پروٹوں کے ذائقے معلوم ہیں ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہیں ہزاروں شربکوں کے ذائقے معلوم ہیں سیکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہیں ہزاروں پینے کی تیزوں کا ذائقہ معلوم ہیں پر ملتان والوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا اوہ قبر والوں ذرا بتاؤ تو سہی موت کا ذائقہ کیسا ہے تم نے نہیں چکھا بھی جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھاؤ کیا وقتی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو آہ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں مردہ زندہ کر کے دکھاؤ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے فرمایا کم بیزن اللہ لیکن نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے کہنے لگا میرا نام سام ہے میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا کتنا وقت قبر میں گزر گیا جمعان کہنے لگا آجی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزاری بیٹا ہے اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا اتنا وقت تُو نے قبر میں لگا دیا اس قبر کا حال بتا قبر کا محال بتا قبر کی کوئی خبر بتا وہاں کیا بنتی ہے علماء اکرام نے لکھا وہ ناجم حامل ہونے لگا اور کہنے لگا آجیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے تو قبر کا حال پوچھتا ہے تو قبر کا محال پوچھتا ہے تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ رہتا کہ موقع جھٹتا کتنا شدید ہے مالک کائنات کی قسم کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا موت کڑھوا ہے پیروں کی نخولوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بطن دسم کڑھوا ہے اس لئے ارشاد فرمایا محمد کریم اتنا دھبرات طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلوگا موقع صدمے عظیم سے پناہ مانگو موقع جھٹکے سے پناہ مانگو موقع صدمے سے پناہ مانگو اتنا شدید جھٹکہ لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے نہ ہوا ہے ایک جھٹکہ لگنے سے خطرہ باقی نہیں رہتا مردورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاکبی اتنا شدید جھٹکہ لگے گا کالوں کے پردے پھت جائیں گے آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا تیری ایک انگلی پکڑ کر مرود ہے کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں تین سو ساچ رگیں چھوٹیں گی کیا حال بلے گا کالاہ اگہ بلگا تیترہا کیا وقیل من روحا رگیں چھوٹتی ہیں آزا چھوٹتے ہیں آنکھیں پھٹ جاتی ہیں ان کو بند کرنے کی طاقت نہیں مو چھوٹ جاتا ہے بند کرنے کی طاقت نہیں بادشاہ نے مو بند کر سکتا وزیر نے مو بند کر سکتا گورنر نے مو بند کر سکتا مال بھی اپنا مو پیر اپنا مو دم نکلتے ہیں وقت چھوٹ گیا بند کرنے کی طاقت نہیں مرنے کے بعد دوسرے رات میں تیرے پیرے کوئی کٹھا کرے گا اپنے پیرے کے جگہ نہیں کر سکتا اسی لئے فرمایا لوگوں موت کے آنے سے پہلے جو کمانا کمانو جو تقبر کی تیاری کرنیا کر لو جو عشر کی تیاری کرنیا کر لو جلاب احمد شاہ شدیقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا آخری وقت آیا حضرت احشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شرکار نے پانی مانگا پانی طلق فرمایا اممہ احشاء شدیقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے میں نے رکھ دیا تھوڑی سے دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں رحمت اللہ حات مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پر چھیچے مارنے شروع فرما دیئے میں گھپ رہا گئی میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی یہ گرمی کیسی یہ گبرات کیسی یہ پسینے کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آئیشہ تو نہیں جانتی مات کتنی گبرات والی شہ ہے آج اس امت کے سپید داڑی والوں کو مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی خبر کے قریب آگئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنا اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑتا ہے جن کا امت ہی بنا پھرتا ہے آخری وقت ہے اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے دروازے پہ کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے سیدہ فاطمت السارہ رضی اللہ تعالی لا دکھیہ دیکھتی ہے پریشان بیٹھی ہے اندر سے گھمرا کر جواب دے دیا اوہ دیہاتی کہیں کہ گوار کہیں کہ بگلے کہیں کہ ملے بھا بھوش ہے تجھو اجازتوں کی پڑی ہے امول انبیاء مابوب کی بریاء حضرت محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھوشی تاری ہو ہو کی جاتی ہے تو اجازت مانگنے والا کون آگیا ہم بڑے پریشان ہے آپ کو ہفاقہ تھا آپ سمجھ گئے رحمت کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتے گھر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کس کو دہاتی کہتی ہو کس کو گمار کہتی ہو کس کو پاگل کہتی ہو یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ جار کے رکھ دیں بسے بس آئے بنگلوں کو ویران کر دیں کورتھیوں کو برباد کر دیں ملکوں کو تباہ برباد کر دیں کبھی کسی جی اجازت نہیں مانگی یہ تو تیرے اببہ کا مقام ہے اجازت ہوئی ملک الموت اندر تصریف لے آئے اللہ پاک کا سلام پہنچایا بلایا ہے پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں اتنا وفادار نبی اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امیل بھی ساتھ پوچھا جن کون سی جنت میں مزار بنا جائے کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا بلال میرے کا کیا بنے گا ابو ایوب انشاری کا کیا بنے گا سوہیل کا کیا بنے گا اب درمانے بھی آپ کا کیا بنے گا میری تم اللہ ہے جنت میں نہیں مدینہ میں میرا مزار بنا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار کس طرح آسی کیوں کر میں گوارہ کروں امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں اس امت کو کیسے الویدہ کہہ دوں جناب امت شاہستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی مبارک میں حصر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے آواز بالکل پست ہو رہی ہے جو مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے فرما اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچا ہوں فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا کلمہ پڑنے والے مردور تو کلیجی پہ آت رکھ کے سوچو آخری وقت ہے جان نکل رہی ہے اس دنیا سے روان گیا ہے امام الانبیاء مابوبی کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماباپ قربان ہو جائیں یوں فرمایا اوہ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا جن کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا میری تمنہ ہے میری حسرت ہے میری آرز ہوئے جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینی ہے جتنے تکلیف ہی پہنچانی ہے قیامت تک میری امت کو جتنے آزا پریشانی دینی ہے تمام کے تکلیف ہیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ستم کر لے ان کی وفا دیکھ اپنی جفا دیکھ کبھی تو مو پہ آنکھ پھیر کے دیکھ کیا تیرا تیرا دیکھ کر نبی خوش ہوں گے تیرا لباس دیکھ کر کالی کم لیوالا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے نماز تک کی پروہ نہیں یہاں آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگو نماز کی بابندی کرنا پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آگئی پریشانی آگئی سکون نہیں عمل نہیں اور عمل آئے کیسے اپنی نیت میں عمل پیدا کر تیری نیت میں شرارت ہے نیت میں تخریب ہے ہماری نیتوں میں بجواستی ہے ہماری نیتوں میں فساد ہے بڑے بڑے آئے اس لئے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے موسیٰ قلیم اللہ نہ رہے ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے خبر پھیل گئی آج ہماری عرض میں اچھی نہیں حسرت میں اچھی نہیں سوچ اچھی نہیں اس لئے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیب ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھوڑے اکدم چلا دیا گئے ہو مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے اس لئے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تُو اے گل بدن جن پہ پھرتا ہے بھولا تُو اے گل بدن دیکھنا بعد مردم بفرزن دوزن تیری مادر پیدر اور بھائی بہن ہوں گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر تفن تیری علفت دلوں سے نکل جائے گی ہم سمیسے نہ جانے انقریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے بار چھوڑ جائیں گے دم نکل گیا دنیا چھوچ گئی غسل دینے کے لئے تختیں پہ ڈال لیا پانی گرم کر کے لئے آئے تیاری ہو گئی اس لئے قرآن کا دل رہی ہے ادھر ادھر رو رہی ہے کسی نے پوچھ لے باروک تجھے کیا ہوا اتنے کیوں روئے فرمانے لگو لوگو تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرہ یاد آگا تو یاد کر یا نہ کر قبر تجھے پانچ وقت یاد کرتی ہے آواز لگاتی انا بیت الدوہود نکیلوں کا گھر ہوں تیاری کر کیا انا بیت الواشیہ میں درانا گھر ہوں سمل کیا انا بیت القرب میں تنہائی کا گھر ہوں سمل کیا کپڑے اتارنے لگ گئے غسل دینے کے لئے تیاری ہو رہی ہے ادھر سے آواز آتی ہے چورو ہے جسمو اتنا ہاں کرن کیجئے غسل آہیست آہیست سے دیجئے میرے کپڑے اتارا سنبھال کے ہیں اور میرے کپڑے اتارنے والوں مجھے غسل دینے والوں مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں مجھے تختے پہ لٹانے والوں آہیستہ ہاتھ لگاؤ تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھوڑے کی طرح لگتی ہے موت نے میری رگیں توڑ دی میرے آزہ توڑ دیئے میں موت کا جھٹکہ کھا کر آیا میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا میں موت کی گھاتی کو پار کر کے آیا ہوش کر کے کام کرو خاضر ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے آب آزاتی ہے عالمیت دیکھتی رہتی ہے روح غسل دینے والے سے کہتی ہے روح آب آز لگتی ہے میں نے جھیلی اہم مصیبت بے شمار ہولے ہولے جسموں سے کپڑے اتار میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی آزا توڑ کر رکھ دی ہے آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے ساتھ بھی روح یا اولے لبسار اقل مندہ میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو آج میری زبان بند ہے کل کو تیری بند ہو جائے گی آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو آج میرا زیور اتار رہے ہو آج میری چونیاں اتار رہے ہو کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیا جاؤ گے اس لئے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری سچی گھر کی کر تیاری یہ نہ سمجھنا اکیلی صداری سب ہی چلیں گے باری باری آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے آج مجھے ننگا کر دیا گیا مالکی کائن آپ کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا عورت ساتھ ہے اب آج لگاتی ہے آج میرے لئے تو تم نے کفل بھی مگا لیا نمعلوم تم کو کل کفل بھی ملے گا کی نہیں نماز جنادہ بھی ملے گا یا نہیں قبر بھی ملے گی کی نہیں میرا یہ حال بن گیا کہتا جانوں پر صدمیں پڑے ہے متاثل اور غسلوں کے پانی کو کر لے موتا دل میں بول نہیں سکتا میری زمان بند ہے میری زمان کو تالہ لگ گیا کل کو تیری زمان یوں ہی بند ہو جائے گی تو تیٹھنوے کا گرم سرد کا خود خیال کر میں بول نہ سکوں گا میری زمان کو غسل دیا جا رہا ہے صاب الملی جا رہی ہے آواز آتی ہے جس طریم ملتے ہیں گوڑے کونہ مل اور زور سے چوپکے پھوڑے کونہ مل آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا میں نے موت کا صدمہ اٹھایا میں موت کی گھٹی پار کر کے آیا رگ رگ توڑ دی گئی تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں پیروں کے ناخلوں سے لے کر سر کے بالوں کا کی میرا متصل ہو گیا میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے میری آنکھوں کا نور جاتا رہا تمہیں کیا معلوم ہے آئیستہ آٹھ لگا بڑی تکلیف ہے وہ سل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا مو کھلا چھوڑ دیا اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مساکری جس نے مو دیکھنا ہو وہ آ جائے لوگ آ رہے ہیں مو دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں تمہاشہ بنا رکھا ہے جس کا مو دیکھ رہے ہیں وہ آزہ حال سے کھتا ہے زبان حال سے کھتا ہے لوگ ہو خبردار ہو شہر آ جاؤ آج میرا تو تم لوگ مو بھی دیکھ رہے ہو کل تمہارا نہ جانے کوئی مو بھی دیکھنے نہ پائے کسے معلوم ہیں صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سعودے کے لئے جاتا ہے غیر علاقے میں جاتا ہے بیوی ناس کا تیار کر کے دیتی ہے بڑی مسکراتی بھرتی ہے میرا جوڑا یاد رہے ہیں میرا سوٹ یاد رہے ہیں بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے ہیں میاں بیوی نظریں بھی ملا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ہس رہے ہیں کسے معلوم ہیں یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی اس کے بعد نہ کھیرا ہو جائے گا نو کہتی ہے سوٹ مگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ آت پھر رہے باپ پیار کرتا ہے کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محلوم ہو جائے گا یہ آخری سر پہ اببہ کا آت پھر گیا دنیا کے دروازوں پہ رولے گا یتیم غریب مسکین کل آئے گا آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا کسے معلوم ہے اسی لئے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو میں اور آپ کیا تیاری کریں گے جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے وقت کا امام پریزگار متتی ہے آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ چپک لے لگا بیٹے نے پوچھ لیا اب بجانے گبرات کیسی ہے یہ پریشانی کیسی ہے فرمایا بیٹا مات بالکل قریب ہے درتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا کیا سلوک فرمائے گا میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں ایک سچ قرآن ختم کرتا تھا ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم ایک سچ قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے چالیس برس تک عشاء کے حضو سے فجر کی نماز پڑی اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے ترونجہ حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے لیکن اللہ کا خوف دیکھو اللہ کے غزم کا ڈر دیکھو اللہ کے قہر سے امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا کرتا ہے آخری وقت ہے بیت اللہ میں کھڑے ہیں سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے رب کی چوفت پہ کھڑا ہے اور اپنے خبے ہاتھ میں چھٹی داڑی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے اور کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں میرے سفاد داری کی لاج رکھ کے مجھے معاف کرنے دن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پتہ چلے گا جب معاف کا جھٹکہ لگے گا جب سامنے آیا تھا معاف کا منظر ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تم موف کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کر دکھا فرمایا خلیل جانے دو کہ نہیں نہیں دکھایا کہ جانے دو کہ نہیں نہیں اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی ترہ مو پھیرو ادھر کو مو پھیرو پھر آواز آئی ادھر مو کرو خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی درام سے زمین پر بیوش ہو کر گئے اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو قبر کا حشر کا قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو خرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے اتنی دلونی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے آخری مسافر لوگ مو دیکھ رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ادھر سے آواز آئی جل بھی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں ادھر سے آواز آتی ہے کہہے کی جلدی ہے میرا مو نہ ڈھک اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک از دنیا بالو تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو ہزاروں کو تم دیکھو گے ہزاروں تمہیں دیکھیں گے لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے مگر آج کی بات میری یہ صورت ہمیشہ کیلئے چھپ جائے گی میری یہ شکل نظر نہ آئے گی ہمیشہ کیلئے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو چھوٹے چھوٹے بچے دیاں بچے رو رہے ہیں امی کا انتقال ہو گیا ہے سارا دن ہو گئے روتے روتے میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا کہنے لگی امہ سو گئی ہے آواز دے دے کہ تھک گئی ہوں بولتی نہیں اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے یہ بولے گی نہیں یہ تو ایسیس ہو گئی ہے بچوں کی حسرت ہیں ان کی پریشانی کا عالم جل میں لے کے حل کوئی چلا جاتا ہے چھوٹے بچے کا کیا بنے گا چھوٹی بچی کا کیا بنے گا پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے جلدی کڑا اٹھا بہت دیر ہو گئی شام قریب ہے آواز آتی ہے اے اٹھا امی والا کیوں جلدی ہے تمہیں اوہ بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے یہ میری نننی نننی دھی یہ میرے نننے نننے بچے آج کے بعد ان کی سر پہ کول ہاتھ پھرے گا کسی امی کہہ کی بلائیں گے کول پیار کیا کرے گا کون ان کے لالد سوارے گا کون ان کے پیار کو بسائے گا کون ان کے نکھروں کو برداشت کرے گا کون ان کے ناز اٹھائے گا لوگوں کے جروازوں پہ یتیم بن کے جھکے کھایا کریں گے ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے تین زبردست چیخیں مارتا ہے یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھار چیخ مارتا ہے اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ گیا چیخ مارتا ہے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا اگر آش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جینا لگاتا آج نکل جاؤں گا آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ ہوں گا اولاد کے لئے فکر مند ہے پریشان ہے کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر اوہ تدم اوہ کہتی ہے چلا کے روح اے پرعلم آواز لگاتی ہے گھر سے نکلتی ہوئی اممہ آواز لگاتا ہے گھر سے نکلتا ہوا اببہ دیکھنا لوگو یہ بیوہ یہ یتیم اوہ زندگی کاتیں گے مہا ایل شقیم آج میں اپنی کو بیوار سکر چلا آج میں اپنوں کسپ اپنی کسپ آگ اجار چلا آج میری اجڑ گئی میری کی محبت اجڑ گئی میری کا تاج اتر گیا میری کا پیار اجڑ گیا آج یہ گھر بھی ران ہو گیا آج میری عزت کا خطرہ دل گیا اور لوگو میری بیوہ پر غلط نہ زر نہ ڈالنا میری بیوہ کا مال غصب نہ کرنا اس کا مکان دکان نہ چین نہ کل کو ورنس تمہاری بھی یوں ہی دکھے کھاتی پھریں گی آج میرے یتیم بن گئے آج میروں کا سارا ختم ہو گیا کس کو اببہ کہہ کر بلائیں گے کس کو امی کہہ کر بلائیں گی کول پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے آج میری اور آج تمہارے دروازوں پہ کل کو تیری والا آج نہ جانے کھاں کا زلط کے چکڑے کھائے گی اور کہتا ہے میرا حال تو یہ بن گیا لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ اللہ پاک شرک جا کرتا ہے آجزی کرتا ہے منا جا کرتا ہے مولا ان کو میری آواز سنائی نہ دی او میرا جنازہ اٹھانے والو او میری قبر پر نٹی ڈالنے والو کلمہ پڑ پڑ کے قدم قدم پر کندہ بدلنے والو تمہیں کیا معلوم ہے میں کان جا رہا ہوں کہتا ہے خدا سنتا ہے دل کی باتو و مدہ دیتا ہے ہاتھوں آتو میرے اللہ میں دنیا سے چل دیا یہ میری اولاد تیرے حوالے یہ میری بیوہ تیرے حوالے یہ میرا مال تیرے حوالے ان لوگوں کو بتا دو آج میں چھوڑ کر چلا ہوں کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کر چلو گے میروں نے تو میرا مو بھی دیکھ لیا کل کو شید ایسی وقت موت آئے کہ تیرے گھر والے تیرا مو بھی نہ دیکھ سکے کہیوں کو کفن بھی نہیں ملتے جنازہ نہیں ملتے قبر نہیں ملتی جانور کھا جاتے ہیں قتل کر کے دشمن دریاء میں بہا دیتے ہیں ٹبوں میں دفن کر دیتے ہیں نہ جنادہ ہے نہ قبر ہے نہ میت ہے نہ غشل ہے نہ کفن ہے توبہ کرو آخری جمعہ ہے الویدائی جمعہ ہے رمجان المبارک کی آخری گھلیاں ہیں ہر گناہ سے توبہ کرو یا اللہ نمازی بنا دے یا اللہ سچا مسلمان بنا دے یا اللہ احمال سالح اخلاق احسنہ کی توفیق تا فرما دے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمجان المبارک کے روزے رکھے ترابیاں پڑی خیرات سکات بھی کیا جتنی اللہ نے توفیق دی اور کئی موٹے موٹے لوگ ایسے ہیں وہ دیکھتی رہ جاتے ہیں دینا دلانا تو کیا تھا وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں بس تکلیف ہوتی لیتے دیتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ للمجمعین کی پوری جمعہ اتنا درد رکھتی تھی اپنے بھائیوں کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے ہمسائیوں کا کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے سیرتِ طیبہ کا موضوع اتنا طویل ہے اتنا لمبا ہے ہمارا اہلِ سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لو جتنے ندی نالے نہر دریا سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو اور جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور سنا لکھنے شروع کر دو ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت قلمیں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے سمندر سیاہی مہیا کرتے ختم ہو جائیں گے مگر کالکملی والے کی تعریف کا کوئی حصہ بھی عدا نہ ہو سکے گا اس لیے اللہ پاک جلے شانہو نے خود جن کی تعریف فرمائی ہو جن کا سناخہ خود خدا ہو بندہ کیسے مکمل کر سکتا ہے ہمیں تو سمجھنا ہی آج تک ورنہ ہر لمحہ ہمارے زبان سے قلمہ نکلنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے قلمہ نکلنا چاہیے اللہ پاک جلے شانہو نے اسی طرح سے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ محب ہوتے ہیں دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامیں سنے اس میں گرامی اپنی زبان پہلائے اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بدنصیب ہے بڑا بد وقت ہے بڑا بخیل ہے جہنمی ہے یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتنی فیدے والی چیز ہے ایک درود پاک سے تیس فیدے دس گناہ محب دردرجے بلند دس نیکیاں اور حدیث پاک میں کسرت سے آتا ہے کہ فضائل درو شریف درو شریف کی کسرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا مگر آج ہمیں فرصت نہیں اس لئے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا حجت البدا کا زمانہ کالی کملی والے کا آخری حج ہے جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اٹھر کر جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر ایک اونی پہ سوار ہے ایک ڈاچی پہ سوار ہے لوگوں کو فرمایا یا ایوہ الناس او لوگوں او انسانوں او آدمیوں اللہ رسول کو ماننے والوں اصخلات اصخلات نماز کی پابندی کرنا بیماری میں بھی پڑنا سفر میں بھی نماز پڑنا شادی میں بھی نماز ادا کرنا غمی میں بھی نماز ادا کرنا سردی میں نماز ادا کرنا گرمی میں نماز پڑنا آخری حج ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریبا آخری وقت ہے فرمایا لوگوں قررت حینی فسخلات نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو نماز نہیں پڑتا میں اس کی لئے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں او ما ملکت ایمالہم او لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا موتاجوں کا خیال کرنا غریبوں کا خیال کرنا مزدوروں کا خیال کرنا معذوروں کا خیال کرنا غریب پروری کرنا لوگوں کی ساتھ ہم دردی والا برتاؤ کرنا جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو میری بات کو سمجھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمعہ فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمہ ہے جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آخری وعد ہے آخری نصیحتیں ہیں ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازلوگی کالی کملی والے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا اسلام مکمل ہو گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا اپنی عزت کا خیال کرنا دو چیزوں کی زمانت آج تم مجھے دے دو ایک چیز کی زمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں اپنی زبان کی جاتت دو غلط نہیں استعمال کرو گے اللہ رسول کی خلاف نہیں چلاو گے اپنی نفسانی خواہشات کی زمانت دو اللہ رسول کے حکم کی خلاف نہیں برتو گے نہیں چلاو گے فرمایا وَاللَّذِي نَفْسِ بِيَدِي مُحَمَّدًا اوہ لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جلت الفرداز کی تمہیں زمانت دیتا ہوں حجت الویدہ میں خطبہ ارشاد فرما دیا اس کے بعد منا مزدلفہ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے واپسی مدین پاک میں ہو رہی ہے راستی میں طبیعت بگڑ گئی وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا اوہ لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو اوہ لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو میری زیارت نہ کر سکو میری بھاٹ کو پلے باندھ کے لے جاؤ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دیکھ کر عرض کر دیا میری آقا بڑی کمزوری آگئی بڑی ضعیفی آگئی بڑی ناتوانی سے آگئی بڑی آپ کمزور ہو گئے بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی فرمایا ابو حریرہ موت قریب ہے موت قریب ہے زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور تجھے کیا بتلاوں جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکرہ میرا سانس رک جاتا ہے میرا سانس بگڑ جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی پچھلی رات تھی میں دربارے رسالت میں چلا گیا میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی سورہ بقرہ ڈھائی سپارے کی پوری صورت ہے ابو حریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا دوسرا سپارہ ختم ہو گیا میں نے اندازہ لگایا کہ چلو صورت ختم کر کے تو رکو فرمائیں گے عالم ران شروع فرما دی وہ سوا پارے کی ایک صورت ہے پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس صورت کے ختم ہونے پہ تو رکو فرمائیں گے صورت نسان شروع فرما دی سوا پانچ پارے پڑھنے کے بعد جب رکو فرمایا اپنا حال بھی دیکھ اس کالک املی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کے تلاوت ہو رہی تھی پاس کڑا ہوا تھا نماز میں حضور کے سینے سے آپ کے چھانتے سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے انڈی پکتی ہوئی کھالتی ہے سانس پھول گیا قرآن کریم کے تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا بے ہوشی شروع ہو گئی کبھی ہوش آ جاتا ہے کبھی پھر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے مرض بڑھتا چلا گیا ایک رو نماز کا وقت آیا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیمانے حضور کے پرمانے حضور کے شہدائی حضور کے اوپر جانمال قربان کرنے والے اولاد قربان کرنے والے ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ اکرام مسجد میں حیران ہے آج نماز کیسے پڑھیں گے سرکار موجود نہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے تکلیف زیادہ ہے ہوش آئی آپ کو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھی فرمایا نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے سارے دیوانے سارے پرمانے سارے شہدائی سارے جانسار سارے غم گسار ساری زندگی قرمان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے فرمایا مریع با بکر ایس غلین ناس آئی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مسلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے میرے مسلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا میرے اببہ تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے کئی دن سے رو رہا ہے ازاجہ نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی سارے مدینے نے خوشی منائی ازاجہ نصر اللہ والفت اللہ کی ہمیت آئے گی نصرت آئے گی تعیید آئے گی فتح آئے گی ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افاجہ تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں سارے بات خوشی کی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اور آپ میری تصویح بیان کریں بس یہ عید سنکر ابو بکر کی چیخ نکل گئی سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے سارا مدینہ خوشیوں میں ہے سارے صحابہ خوشیاں منا رہی ہیں عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے ساری فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گی لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے جس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں تو رو رہے تجھے کیا تکلی پہنچی ہے اداجہ نصر اللہ کی صورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا رات جانتے ہیں مزاج شنا سے نبوت کے سب سے پہلا رفیق سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے فرمانے لگے آو مدینے والوں یار کی جدائی کا وقت آ گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا ان نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ آپ میری تشبیح بیان کریں مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے اببہ تو کسی اور کو حکم دو فرمایا ایسا امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا سارے امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا صحابہ نے مسلے پہ کھڑا کر دیا نماز ہو رہی ہے اللہ اکبر ایک تھوڑا سا نکتہ باریک سا ہے اگر توجہ کرو گے تو مزا آئے گا ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا ادھر نماز شروع ہو گئی ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا نماز ہو گئی پوری ہو جائے گی وہ پڑھا دیں گے اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں صرف پڑھاتا نہ دیکھوں میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں کل لوگ کوئی اطراز نہ کریں یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے پر مسلے پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت ماندنا دونوں جمالوں قبول آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور ایک اور صحابیہ ہے دونوں کی کندوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹے ہوئے مسجد میں تشریف لائے آہ پر میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑھتا ہے کھانا اچھا ہو جائے گا ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا فکر بڑھ جائے گا لیکن مرنے والا بیمار پڑھنے والا جو ہے نماز سے بے فکر سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے اور میری بات لکھ کے لے جاؤں لاکھوں کروڑوں میں سے دو چار نمازی مرتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضانہ ہو آخری وقت تک جس کی نماز قضانہ ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی ابو بکر کو احساس ہو گیا پتہ چل گیا کہ صدی کے اکبر کو معلوم ہو گیا حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے نماز میں شامل ہو گئے ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے مسلح چھوڑنے لگے آپ نے فرما الزم مکانہ کا ٹھہرارو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا نماز ہو گئی اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے سارے غمقین تھے سارے پریشان حال تھے سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا آج کیا بنے گی سارے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لئے کٹے ہو گئے اور یہ آپ کا تشریف لانا آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں اور ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو بعد احکامات کو دہرایا اور لوگوں نماز کا خیال کرنا نماز کی پابندی کرنا یتیموں کا خیال کرنا محتاجوں کی غریب پروری کرنا اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحاب اکرام رو رہے ہیں سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے شاید آج آخری ملقات ہے ادھر خود اعلان فرما دیا فرمایا لوگوں میری شتوری شاید آخری ملقات ہو آج کی بات زیارت نہ کر سکو گے میری بات سن لو میری بات اپنی دل میں لکھ لو کلمہ قرآن کو اپنی ساتھ رکھنا میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پر کر رہا ہوں کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں مجمع بنا ہوا ہے ادھر ممبر پر تشریف فرمائے خود ہی فرمانے لگے الویدہ الویدہ اے دوستو اب جلد تر جائیں گے ہم اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم میرا آخری وقت ہے میری تمہاری آخری ملاقات ہے میری بات یاد کر لو سارے دیوانے حیران ہو گئے اور بھی پریشانی بڑھ گئی لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا محاملہ ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا پروانہ کی ہمارے بچوں کو ظالموں نے لیدے کی نوک پہ لٹکا دیا پروانہ کی وطن چھڑا دیا پروانہ کی آٹھ آٹھ دن پانی کی بونڈ نہ ملی پروانہ کی مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا پروانہ کی کوئی پروانہ ہی کی آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا سارے صحابہ اکرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم اور اس جیسی مبارک شکل کہوں سے لائیں گے ہم کس طرح جیئیں گے کس طرح گزارہ کریں گے آقا ہم نے تو بھوک بجھائی پیاس بجھائی سب کس تجھ پر قربان کر دیا تھا پجرے آئیشا میں تشریف لے گئے پھر بے ہوشی تاری ہے اللہ ہوگا نہیں آئیشا صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا کتنا اونچا تیرا نام کر دیا انصاف دیکھو نبی کا پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جتنی بھی ہماری مائیں تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ ان کے گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں امہاتُہُمْ تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں اللہ غنی سیدہ ام سلمہ سیدہ حفظہ سیدہ جوہریہ سیدہ دینب سیدہ صفیہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ہماری مائوں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دی دو میں اپنا آخری دل اپنے آخری بیماری کے دل عیشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں تم اجازت دو مجھے بے انصافی نہ ہو جائے خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے امام الانبیاء ڈر رہے ہیں ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے سب نے اجازت دے دی اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا بستر میں دیکھا قرآن اتر سے دیکھا اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا اسی کو جنت الفردوس بنا دیا اور پھر بات بڑھی جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں جنابِ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں بڑی تکلیف ہے بڑا شدت کا بخار ہے بہوشی بھی ہے فرمایا میرا کلیجہ بھٹنے لگا جنابِ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر بھٹنے لگا ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یا قدس رحمت والات اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرِ انور پر سیٹیں مارنے لگے یوں چہرِ انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں حضرت عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے رض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہت کیسی یہ پریشانی کیسی یہ تکلیف کیسی یہ چھینٹے کیسے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہت والی چیز ہے وَجَادْ سَكَرُ الْمَوْتِ بِالْحَق قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو اور مقدر کی بازی ہے ساری اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے پیچھے ہٹانے والا بلکل آخری وقت ہے فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے مسواک لا کے دی گئی فرمایا اپنے موہ میں چبا کے دے اپنے موہ میں چبا کے دے نرم کر کے دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا دی نرم کر دی اپنے موہ میں چبا کر تبدو کرنا یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھوکے دے حضرت عائشہ نے جو اپنے موہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے موہ مبارک میں پھیر لیا ثابت یہ کر دیا لوگو عائشہ کو کچھ نہ کہنا مجھے اتنی پیاری ہے مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لواب اپنے موہ میں لے کے چلاوں آج لوگ چار ورکے تاریخ کی کتاب کی پڑھ کر صحابہ اکرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا اس لئے قانون کی بات سنو نبی جب قرآن کہتا وَمَا يَنْتِقُ عَانِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُّوْهَا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو عرکت نہیں دیتا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا قدم نہیں رکھتا تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا قمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہیں باپ کرتے ہیں مامے کرتے ہیں نانے کرتے ہیں چچے کرتے ہیں نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نہیں کیا اور یہ عظمت خدا نہیں دیئے کہ آخری مرتبہ مصوات چبا کر کے دینا ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہی پر موجود تھی اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی میں بھی بیٹھی تھی بڑی پریشان تھی جنابی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی پریشان تھی ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے اتنی دیر میں دستا کوئی دروازہ کھٹکا کسی نے آواز دی کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اببہ کے غم کی وجہ سے نہیت پریشان تھی نہیت مزمہل تھی نہیت دل دکھا ہوا تھا بس سبان سے یہ بات نکل گئی اوہ دیہاتی کہی کہ اوہ گوار میرا اببہ بے ہوش ہے تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے سرکار کو ہوش آ گیا یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو یہ دیہاتی نہیں یہ گوار نہیں یہ پاگل نہیں یہ تو عزرائیل ہے یہ تو تیرے اببہ کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی نہیں کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لئے عرض کر دوں یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں چونکہ ربی الاول کا معینہ ختم ہو رہا ہے آج اس کا آخری جمعہ ہے اس لئے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور مثلا میرا کیا ہے یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے یہ سب کچھ بارہ ربی الاول کو ہو رہا ہے یہ عزرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عیشہ کا مسواق کو چوا کر کے دینا اور فاطمہ تو دارہ کا پریشان ہونا یہ بارہ ربی الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے جس دن تو نے چودہ سو سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو برابر وانہ ڈھول بجا کے دکھائے تیرے کلیجے پر چوٹ لگے گی اور ظالم میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں یہ وہ ہیں جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کی تباہی پھیر دیں اسرائیل ہے تشریف لے آئے سلام پہنچایا سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا میں حاضر ہو گیا ہوں اجازت ہو جی حاضر ہو گیا تشریف لے آؤ ٹھیک ہے اللہ میں نے سلام پہنچایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سباہ سلام قبول فرمایا سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے قالی کملی والی اللہ پاک آپ کے مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جلت کے کون سے درجے میں مزار بنایا جائے فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے میرا بلال کہاں جائے گا میرا سحیل کہاں جائے گا میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا اور جن کے چملے اُدیڑ دیئے گئے جن کی آنکھیں نکال دی گئی جن کو انگاروں پہ سانر جلایا گیا جن کی پسلیاں توڑ دی گئی وہ کہاں جائیں گے یہاں بناو مدینے میں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفصِ انصری سے الگ کرنے لگا عزرائیل آپ نے فرما عزرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں میری کیا جرت ہے میری کیا مجال ہے فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں ارادہ نہیں جرت نہیں اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی اوہ عزرائیل امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا عذاب دے گا ان کا کیا حال بنے گا میری عرض ہے میری حسرت ہے میری تملا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے بنگلے میں یاد نہیں کرتے ائر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے کنکھوں کی نیچے یاد نہیں کرتے تھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے رات کو یاد نہیں کرتے دن کو یاد نہیں کرتے اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفا دیکھ اپنی جفا دیکھ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا اشادی کے موقع پہ کیا حکم ہے کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا جناب فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا اور ساری کتابوں میں ہے حدیث کی تفسیر کی سیرت کی جناب فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد چھے مہینے زندہ رہی تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہستی ہوئی نہیں دیکھی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اکثر رویا کرتی تھی اوہ مدینہ والا تم نے میرے اببا کی قبر پر کل ہاتھوں سے میٹی ڈالی اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عیشہ فرماتے ہیں کہ آواز پست ہو گئی بلکل آواز نکلنی بند ہو گئی سانس ختم ہو رہا تھا توجہ ہو گئی سانس ختم ہو رہے تھے آواز بلکل پست ہو رہی تھی حضرت عیشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے لب مبارک حرکت کرتے تھے حضرت عیشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرماتے ہیں فرماتی ہیں یہ کہ آواز تھی رب حبلی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا میری امت کو معاف کر دے جس امت کے لئے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی آنسو بہا بہا کے دعا مانگی اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لئے دعائیں فرما رہے ہیں اور یہ امت پانچ وقت نماز کے لئے تیار نہیں یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں کیا صورت ہوگی اسی لئے قرآن کریم کے ٹھار میں سپارے کی یہ کہتا آپ کو آخری میں سنا دوں میدان حشر برپا ہوگا قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اللَّ قَوْمِ اتَّقَذُو هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا يَا اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مزاق اڑایا تمسخور اڑایا چھتھا بنایا مخول بنایا وَقَذَلِكَ جَعْلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ الْعَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے جلال میں ہوں گے غصے میں ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے خبردار کریں گے کالی کملی والے تیرے بعد انہوں نے بڑی پیدت پھیلائی تیری سنتوں کو مٹایا اور بڑی دات پھیلائی تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے شرک کیا بڑی دات کیے کفر کمائی آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنادے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا سنت کے مطابق مید کو قبر میں نہیں اتارا جاتا سنت کے مطابق کفر پر مٹی ڈالنے کر ہوں آج نہیں اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگرییاں حاصل کر لیتے ہو کفر پر مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے بھنسی لگتی ہے کون سیکھتا ہے یہ چاروں طرف جتنے گوڑے بیٹھے ہیں سفیداریوں والے پوچھ کے دیکھو سوائے سو میں سے دو کے اٹھانوے کو نہیں آتی قبر میں مید اتارنے کی دعا نہیں آتی قبلہ کی طرح مو موڑنے کی دعا نہیں آتی اور انشاءاللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں کیوں جنت ہمارے باپ دادا کیا چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے اس لئے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں آپ دین کے قریب نہیں آتے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آسک ہیں محبت کرنے والے ہیں پرمانے ہیں دیوانے ہیں آؤ پھر یار کی ہر عدہ پر جان دو پھر اس کو سیکھو پھر اس پہ عمل کرو تاکہ ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے اس لئے قرآن کریم کہ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اداجہ نصر اللہ کی اس کا یہی مفہوم ہے فَسَبِّه بِحَمْدِ رَبِّكَ میرے نبی آجا پھر آپ تصوی پڑھیں میرے نام کی وَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوْوَابَ اس لئے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے تلاوت کی عادت بنا لیں دروس شریف کی عادت بنا لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی عادت بنا لیں سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَتِ اِلَّا بِاللَّهِ لَلِيِّ الْعَظِيمِ اس کی عادت بنا لیں آؤ اس کا فیدہ بتاؤں حدیث پاتھ میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے زمین کہتی ہے اوہ پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب کتنے دنوں کے بعد ملے زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو یوں آتا ہے کتابوں میں زمین گوائی دے گی قیامت کے دن اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا اس نے مجھ پر درود پاک پڑا تھا اس نے مجھ پر قرآن کی تلابت کی تھی اور وہ گوائی بھی دے گی زمین اس نے مجھ پر زنا کیا حرام خوری کی بدمرشی کی اس نے خنزیر کھایا سور کھا تارا دنیا میں ساری چیزوں کی زمین گوائی دے گی یہ دیواریں یہ کھڑکیاں یہ روشندان یہ چھت ساب گواہی دیں گے ہمارا ایمان ہے کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو سرکار کی صفیات کے بغیر نجات ممکن نہیں یہ وہ کلام علاہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا جو اللہ پاک کی زمان نے خود عدا فرمایا جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی آج جو بھیلے آیتیں پڑھیں ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے قرآن کریم اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ ڈرُو میرے اس معاملے میں اگر ایسا نہیں کروگے تو تمہاری دنیا بھی برباد تمہاری آخرت بھی برباد پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں ترہ ترہ کی سزا بھگتنی پڑی اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی صورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے امام الانبیاء محبوبی کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہیں دو قبروں کی پاس سے خچر گزرنے لگا تو بھی دگ گیا آپ وہیں پر اتر گئے ان قبروں کی پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی کسی درخت کی شاک ٹہنی مگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گار دی صحابہ اکرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا میرا خچر بھی بھی دگ گیا اس کو پشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے آج لوگ جو نماز نہیں پڑتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے پشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا نہ سنجا خوشک کرتے ہیں نہ پانی سے سنجا کرتے ہیں کئی بدبخت کھڑے کھڑے پشاب کرتے ہیں تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا اس دنیا میں فرمایا اپنی آیاتی میں ہی فرمایا لوگوں پشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو اس قبر والے کو بڑا سخت آدھا پشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے جس طرح بیٹھ کے پشاب کرو ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کے چھینٹیں اڑ کے نہ آئیں نرم زمین پہ پشاب کرو چھینٹیں اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں ایسی جگہ دلوان کی طرح پشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹیں پڑیں لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے اور خصوصا جو انگریز کے چلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پشاب کی چیٹوں سے پریز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑھا سختی سے ہوگا لوگ احتیاط نہیں کرتے ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں آج کلپک کی جگہ بن گئی فلش بن گئے وہاں بھی اس بات کا خاص جازمت کھو کے پیروں پہ وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پشاب کی چھیٹے لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا دوسری قبر والے کی بارے میں رشاد فرمایا محمد یعربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں اس عذاب اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چگل خوری کی وجہ سے اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے پیٹ پیچھے گلہ کرنا شکوا کرنا اس کے اندر عیب نکالنا نقش نکالنا اس کو ذکر کہتے ہیں پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چگلی نہیں کیا کرتے تھے اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چگلی کی جاتی ہے مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے قرآن کریم نے فرمایا اَيَّا أَكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَقَرِحْتُمُ او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے محبوب رکھو گے کہ اپنے سگی بھائی کا مرے ہوئے کا گوست کھاؤ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے اس کو عذاب بھی نہیں مانتے فرمایا اَيَّا أَكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوست کھانے کے برابر ہے اس کا گلہ کرنا اس کا شکوا کرنا اس کی پیٹ پیچھے چگلے کو چگلی کرنی مَيْتًا فَقَرِحْتُمُ مُرْدَ بھائی کا گوست کھانے کے برابر ہے قرآن کریم کہتا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ ڈروں ڈروں میری ذات سے جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے وہ عطل ہے وہ سچا ہے اس کے خلاف ہوئی نہیں سکتا مدینہ منبرہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ تھا دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا مرنے کے قریب ہو گئی کسی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں ان کو اتنا روزہ نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے روزہ نے تنگ کیا کہ جی ہاں ان دونوں کو بلوا لیا نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھانا میری امت بچ جائے عذاب سے بچ جائے ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قیع کرو اس میں اپنے حالت میں انگلی مار کے الٹی کرو ان نے کہا جی کیا نکلے گا ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے فرمایا جیسے میں کہتا ہوں مجھے تم کرو تو صحیح انہوں نے انگلی ماری جب قیع کی تو پیالے میں گوست کے ٹکڑے اور تادہ خون آیا اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا انہوں نے چگلی کی ہے اور وہ بھائی کا جو گوست مردار کا گوست کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے موں سے اب یہ تادہ لہو اور گوست نکلا ہے ان کو روزہ اسی لئے یہ تو زیادہ لگا عموماً پریزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں دروشری پڑھتے ہیں یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ قرآن کریم نے بھی صاحب صاحب فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر کسی کا شکوہ نہ کر کسی کی عیب جو ہی نہ کر سیختار کہتا ہے کہ روزہ بان عد غیبت مردم ببند روزہ بان عد غیبت مردم ببند تا نبی نی دست و پائے خود ببند جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے لوگوں کے شکوے سے بند کر تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جھکڑے جائیں اللہ والوں کی باتیں یہی شیخ تار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطرِ کسرِ مرنجاں اے پسر خاطرِ کسرِ مرنجاں اے پسر ورنہ خردی زخم برجان و جگر کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا گائم نہ کر ورنہ تجھے بھی یوں تیر لگیں گے اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ نہو کی کتاب ہے جس میں ایک شیر لکھا ہے جراہت السنانی لحلت یامو جراہت السنانی لحلت یامو ولا یلتام جراہت اللیسانو ترجمہ یہ ہے عربی شیر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی اللہ اکبر کیا کیا عزاز بخصے ہیں کالکملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلا دو دو چیزوں کی زمانت تم دے دو ایک چیز کی زمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں علل اعلان فرمایا سرے میدان فرمایا اوہ لوگو دو چیزوں کی زمانت مجھے تم پکٹی ٹھکٹی دے دو ایک چیز کی زمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں زبان کی زمانت دو اس کو غلط نہیں چلا ہوگے زبان سے ڈلانا کروگے چگلی نہیں کروگے سکوانی کروگے جھوٹ نہیں بولوگے ایک زبان کی زمانت دے دو ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی زمانت دے دو غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی یہ شہوت کی جگہ فرمایا لوگو ان دو چیزوں کی زمانت تم دے دو جنت الفردوس کا زامن تمہارے لئے محبل جاتا ہوں میری زمانت ہے میں تو میں جنت لے کے دوں گا آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا گھر میں کیسی خوبصورت بی بی ہو لیکن چھوڑی جو